السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹاک ہوں گی آج آپ کے لئے میں فراکی کٹنگ لے کے آئیں ہوں جو بہت آسان میتھر سے آپ کو بتاؤں گی کہ ایر لین فراکی کٹنگ کیسے کرتے ہیں بہت ایزی میتھر سے بتاؤں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا یہ دیکھئے جیے ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں پہلے بازو کی جو ہم علیدہ کر رہے ہیں اس سے اس کے ہم کٹنگ بعد میں کریں گے تو اسی طرح آپ نے کپڑے کو علیدہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے پلیس ویڈیو کو سکیپ مت کیا کریں پھر کچھ نہ کچھ میس ہو جاتا ہے چھوٹی سی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ایزی میتھر سے بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے اچھے سے آپ نے پریس کر کے اس کو آپ نے اس کی عریب وغیرہ نکال رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور اس طرح بچھا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کا نیک جو ہے وہ دیکھنی ہے کہ بلکل ایکول اس طرح آپ نے یہ دیکھیں کر کے اور اس طرح آپ نے اس کو اچھے سے پریس کر دینا پریس کرنے کے بعد ہم شلٹ لیں گے جو بھی ہمیں شلٹ کا ناب لینا ہے وہ آپ شلٹ لیں گے اس کے اوپر رکھیں گے اگر آپ شلٹ کے بغیر کٹنگ سیکھنا چاہتے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سکھا دوں گی آپ نے اس طرح اس کو شلٹ کو اوپر رکھنا ہے اب دیکھیں جی شلٹ کی لیند کام ہے اور جو ہماری شلٹ کا کپڑا ہے جس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے اس کی لیند زیادہ ہے تو ہم نیچے سے اس کا گیر کے آگے فلاور بنے ہیں وہ ہم کٹنگ نہیں کر سکتے اس لیے ہم اس کی نیک کی اوپر سے کٹنگ کر دیں گے اور گیر کے اوپر جو ڈیزائنگ ہے وہ ہم ایسے ہی رکھیں گے اگر فلاور نہ ہوتے تو پھر ہم اس کا جو بارڈر ہے وہ اتار کے دوبارہ اٹیچ کر سکتے تھے اسی طرح آپ نے کرنا ہے اگر آپ کے گیر کے آگے کوئی بارڈر وغیرہ ہے آپ نے اس کو اتار کے اس کی کٹنگ کر کے تو آپ نے اوپر لگا دینا ہے تو میں اس کی نیک کی اوپر سے کٹنگ کر دوں گے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے پہلے اس کا ناب کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح جہاں بھی آپ کی فٹنگ کی سلائی کی آ رہی ہے آپ نے ادھر ہی نشان لگا دینا ہے یہ دیکھیں ادھر آپ نے اس طرح نشان لگانا ہے اور اسی طرح آپ نے تیرے کے اوپر بھی نشان لگا دینا ہے کندے کا اس کے بعد آپ نے اس طرح یہ دیکھیں آپ نے آدھا انچ ایکسٹرا نشان لگانا ہے جب کندے کا نشان لگائیں گے نا تو آدھا انچ ایکسٹر لگائیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں جی میں نے کٹنگ کا نشان لگا دیا ٹھیک ہے اور سٹیچنگ کا پہلے لگایا پھر اس کے بعد میں نے ایک ایک انچ کٹنگ کا نشان لگا دیا اب سیمپل ہم اس طرح اس کی کٹنگ کر دیں گے بہت آسان میتھر سے میں نے بتایا انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اس طرح آپ کسی کی بھی کٹنگ کر سکتے ہیں آپ کسی کے کپڑے سلائی کر رہے ہیں آپ اس طرح رکھیں آپ اس کی کٹنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ پرفیکٹ ٹھیکے سے آپ کی کٹنگ ہوگی اور کوئی بھی آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب ہلکی اسی آپ نے آدھے انچ کی نیچے سے آپ نے ادھر سے نوک اس کی کٹنگ کر دی نہیں ہے کیونکہ جب ہم شلٹ پہنتے ہیں تو پھر نوک کی جو ہے وہ نیچے جو آتی ہیں وہ اچھی نہیں لگتی اب آدھے انچ کی ہم اس کو گرائی دیں گے اندر کی طرف ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس طرح پلیس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے ساتھ بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے اس طرح کی اچھے چھے ویڈیو آپ کو روزانہ ملتی رہیں گی اب ہم یہ دیکھیں جی ہم سلیپ کی کٹنگ کرتے ہیں اگر آپ کی سلیپ میں عرے بہار رہی ہے آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے عرے بہار کا بھی سکرین کے اوپر وہ ویڈیو آ جائے گی آپ اس کو دیکھیں بہت ایزی میٹر سے میں نے بتایا یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے نشان لگا دینا ٹھیک ہے اسی طرح بلکل سیم آپ نے ایسا کرنا ہے آپ کا ذرا بھی جو کٹنگ میں مسئلہ ہے وہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے میں نے تقریباً دو تین انچ نیچے رکھا ہے اس کو پھر بھی اگر آپ کو انچ کے ساب ناپ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بس شلٹ کو رکھنا ہے اور جتنا وہ نیچے ہوگا اسی طرح بلکل آپ نے بس کٹنگ کر دینی ہے اور میں نے سلیو کی کٹنگ کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ وہ نہیں دیکھی تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ انچی ٹیپ کے ساتھ ہم کیسے کٹنگ کرتے ہیں تو کمپلیٹ ہوگی ہماری کٹنگ اپنا بہت خیار رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لوگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سسکرائب بھی کیجئے گا تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ